اسلام علیکم لوز ٹاک کے ساتھ انور بقصود آپ کے خدمت لوز ٹاک میں آج جو میرے مہمان ہیں ان کا تعلق صحافت سے ہے آپ کے بارے میں ایک بات بتا دوں آٹھ نو اخباروں سے آپ کو نکالا جا چکا ہے ہر اخبار کی ایڈیٹر رہ چکے ہیں مگر بہت موپھٹ ہیں اور لو کہنا ہے کہ یہ سچے صحافی ہیں تو آئیے ملقات کرتے ہیں اسلام علیکم سر آپ کا تعلق صحافت سے صحافت سے تھا جب صحافت صحافت تھی تو ہمارا تعلق صحافت سے تھا جب سے صحافت صحافت بن گئی ہم نے دور سے صحافت کو دیکھا دور سے صحافت کو دیکھا اور کہا گود بائے کیا بن گئی صحافت جب سے صحافت 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 بن گئی تو ہم نے دور سے صحافت کو کہا گود بائے سر جہاں تک صحافت کا تعلق ہے ہمارے بطن عزیز میں بہت پڑے نام ہیں ہوں گے ہوں گے سے کیا مطلب دیکھئے اب جب آپ کو ہوں گے کا مطلب نہیں سمجھ میں آرہا ہے تو پھر میں آپ سے کیا بات کروں بات یہ ہے کہ آپ میرا انٹرویو کر چاہیں تو پشتوں میں کر رہے ہیں مجھے پشتوں بھی آتی ہے حالات کے ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے سر صحافت بھی بدل گئی بالکل اولیٹ بات کیا آپ نے اصل میں بات یہ ہے کہ حکومت بدلتی ہے صحافت نہیں بدلتی لیکن میں یہاں تم سے صحافت پر بات کرنے نہیں آیا ہوں مگر میں نے کلیر کر دوں کہ کبھی تم سمجھو کہ میں تم سے صحافت پر بات کرنے آیا ہوں میں صحافت پر بات کرنے نہیں آیا ہوں مگر میں نے آپ کو ایک صحافی کی حیثیت سے بلایا ہے کیا حیثیت ہے ایک صحافی کی ایک صحافی کی اس ملک میں کیا حصیت ہے اگر کوئی سچی خبر لگا دو تو اخبار کا مالک جو ہے تھڑے مار کے باہر لکال دیتا ہے اور کبھی کبھی نوکری سے چھٹی کر دیتا ہے اور بقای حجات بھی نہیں دیتا مگر اس وقت ہم اخبار کے مالک کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم صحافت کی بات کر رہے ہیں صرف صحافت میں بات کر رہے ہو دیکھو اگر صحافت میں سے اخبار کے مالک کو نکال دو تو کیا بچتا ہے جواب دو کیا بچتا ہے خالی انڈا اور انڈے کا مطلب ہے زیرو اور زیرو is equal to nothing سر کبھی کسی اخبار کے مالک سے جھڑا ہوا یلو کسی اخبار کے مالک سے ہر اخبار کے مالک سے جب ہی بھی اخبار کے مالک نے میں نے کوئی صحیح خبر لگائی اخبار کے مالک نے مارنا شروع کیا تھوڑے تھوڑے مارنا شروع کیا تو میں کیا کرتا تھا کہ اپنا جو قلم ہے وہ مالک کی پسلیوں میں گسڑ داتا تھا پھر مالک کو قلم کی طاقت کا اندازہ ہوتا تھا پورے صحافت کی فیلڈ میں میں ایک واحد صحافی ہوں جو قلم گسڑ کے نام سے مشہور تھا اس طرح کی جھگڑے کی نوبت کب اور کیوں پیش آتا تھا سوال بہت اچھا ہے اس کا جواب بھی بڑا اچھا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم جا کے کمرے میں بیٹھتے تھے دفتر میں تو بلاوا جاتا تھا چپڑا سیاں کے کہتا تھا چلیے آپ کو مالک نے بلایا تو میں یہ کہتا تھا بھے کیوں بلایا میں صحافی ہوں کوئی ڈانسر نہیں ہوں کہ جب مرضی ہے بلا لو میں نہیں جاتا تھا آپ ملازم تھے آپ کو جانا چاہیے تھا صحافی کسی کا ملازم نہیں ہوتا سر آپ کی زمانے کی بات کر رہے ہیں ہر زمانے کی بات کر رہے ہیں بتاؤ ہر اخبار کا مالک ہم کو بلا کے کہتا ہے کہ ہر حکومت کی تعریف کرو ہم نے کہا ہم سے نہیں ہوتی ہے خود کرو اور اگر تم کو زیادہ تعریف کرنے کا شوق ہے تو ایک اخبار نکالو جس کا نام رکھو ڈیلی تعریف کم از کم جس اخبار کا ایڈیٹر میں ہوں اسے تو بخش دو تو وہ کیا کرتے تھے وہ مجھے نہیں بخشتے تھے تو آپ نے بھی تو خود کو نہیں بدلس ہے جب ہم کو ہمارا باپ نہیں بدل سکا تو ہم اپنے آپ کو کیسے بدلتے اور کس بات پر جھگڑ ہوتا تھا ایک تو اس بات پر جھگڑ ہوتا تھا کہ تم دیر سے دفتر کیوں آتے ہو ہم نے کہا جب دیر سے جاتے ہیں تو دیر سے آئیں گے سمجھ میں آئی بات ہم نے ان سے کہا کہ آپ کی طرح اگر جلدی چل جاتے تو جلدی آ جاتے ہیں تو آپ دیر سے کھو جاتے تھے دیر سے کیوں جاتے تھے دیر سے کیوں جاتے تھے رات تین تین بجے تک بیٹھ کے کام کرتے تھے جب تین بجے ایک آدمی جائے گا تو صبح جلدی کیسے آئے گا نہیں تو کیسے جاتے تھے بس سے لٹک کے جاتے تھے ایک گھنٹہ بس میں لگتا تھا دفتر والوں گاڑی نہیں تھی کوئی دفتر میں کوئی گاڑی نہیں تھی ہم نے ان سے کہا ہم کو گاڑی دیجئے کیونے لگے گاڑی چاہیے تو تمہیں کام کرو کہ نئی گاڑی خرید لو ہم ایڈوانس دے دیں گے اور ہر مہینے تمہاری تنخواہ سے کٹیں گے ہم نے کہا دیکھئے ہماری تنخواہ پہلی بہت قلیل ہے اگر اس میں سے بھی کٹ گیا تو پھر بیری ہم کو کٹیں گی اس کٹوتی کی وجہ سے ہم نے گاڑی نہیں لی اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو اب تک گاڑی چلانا بھی نہیں آتی ہے آخری مرتبہ جھگڑا کب ہوا آخری مرتبہ جھگڑا ہم نے ایک کولم لکھا کولم کے بعد ہم نے اینڈ میں فیض صاحب کا ایک شیر لکھ دیا شیخ صاحب سرس مرار نکی شکر ہے زندگی تباہ نکی ہمیں الگ لے گئے شیخ صاحب کے بارے میں لکھتے ہو تم جانتے نہیں کہ شیخ صاحب وزیر ہیں اور ہمارے موسن بھی ہیں میں نے کہا یہ وہ انفرمیشن والے شیخ نہیں ہیں یہ شیخ اردو شائری کے شیخ ہیں ہمیں گرا دیا دفتر میں کمرہ لوگ کیا اور ہم کو مارے تھوٹے اب وہی پہ قلم پڑھا ہوا تھا ہم نے وہ قلم اٹھایا اور ان کی پسلیوں میں گسے اٹھ دیا بس صاحب اس کے بعد سے نوکری نہیں کی کیونکہ انہیں نے ہر اخبار کے مالک کو ایک فیکس کر دیا کہ اس کو کوئی بھی اپنے دفتر میں مت رکھنا یہ مالک کی پسلی میں قلم گسر دیتا ہے وقت ہوا ہے اشتہاروں کا اشتہار دیکھتے ہیں پھر آپ سے ملاقات ہوں گے اشتہاروں سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مالک کے قلم مارنگی تو سر آپ کیا چاہ رہے ہیں کس قسم کی صحابت چاہ رہے ہیں مولوی محمد باقر محمد حسین ازاد سر سید احمد خان مولانا ابو الکلام ازاد مولانا محمد علی جوہر زفر علی خان کیا چاہ رہے ہیں کیا نام لیے ہیں یہی لوگ تو ہمارے صحیح استاد ہیں سچائی کے علم بردار جو محسوس کرتے تھے وہی لکھتے تھے ہمارے مالک کو دیکھو ایک دن کمرے میں آئے اور آکے کہنے لگے کہ وزیر عظم جو ہے وہ ہمارے اخبار کا دورہ کر رہے ہیں اور مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کمرے سے باہر مت آئیے گا میں نے کہا کیوں کہنے لگے آپ کو پسینہ بہت آتا ہے میں نے کہا اگر میرے پاس سے پسینے کی بہو آتی ہے تو تیرے پاس سے خون کی بہو آتی ہے اور کمائی میں خون پسینہ دونوں شامل ہوتا ہے میرا مطلب ہے کہ ایسی باتیں آپ کیوں کرتے ہیں صحافی کو سچائی کا علم بردار ہونا چاہیے صحافی کو میشہ سچ لکھنا چاہیے ایک دن مجھے انٹر کوم بچایا مالک نے اور کہنے لگے کہ ایک ناچنے گانے والی کو سر راب پکڑا گیا ہے ذرا کل کے اخبار میں فرنٹ پیج کے اوپر تین چار رنگین تصویروں کے ساتھ یہ خبر چھاپیے میں نے کہا پہلے تو میں اس کو چھاپوں گا جس نے یہ خبر آپ تک پہنچا ہی ہے میں نے کہا سنیے وہ ناچنے گانے والی ویسی اس کی معاشرے میں کوئی زیادہ عزت نہیں ہے تو آپ یہ خبر چھاپ کے اس کو اور کیوں شرمندہ کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے اسے پورا شہر نہ جانتا ہو خبر چھپنے کے بعد پورا شہر جان لے میں نے کہا میں یہ خبر نہیں چھاپوں گا نہیں چھاپوں گا نہیں چھاپوں گا بس یہ سنتے ہی مجھے انہوں نے تھوڑے مارنا شروع کیے مگر میں نے ان کو جو ہے یہ قلم نہیں مارا مجھ سے کہنے لگے کہ وہ تیری رشتہ دار تھی لیکن پھر بھی میں نے ان کو قلم نہیں گسیڑا پھر پسلیوں میں آپ نے کیا کہا میں نے ان سے کہا کہ اگر مجھے چوئس دی جائے کہ میں آپ کا رشتہ دار ہوں یا اس کا رشتہ دار ہوں تو میں نے کہا میں یہ لوگوں سے کہوں گا کہ میں اس کا رشتہ دار ہوں پھر کیا ہوا بس پھر اس نے تھوڑے مارنا شروع کیے تھوڑے مارنا شروع کیے اور تھوڑے کافے دیر تک مارے اس وقت مجھے مہاں قلم نہیں ملا اس طرح کے قصوں سے تو آج کل کے اخبارات بھرے پڑے ہیں بتاؤ جس خبر کو اچھالنا چاہیے اس خبر کو چھپا لیتے ہیں اور جس خبر کو چھپانا چاہیے اس کو اچھال دیتے ہیں آپ پچھلے دنوں بھارت ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے تھے تو کیا نہیں جاتے بالکل گئے تھے کیوں گئے تھے بزرگوں کی قبروں پہ فتح پڑھنے ہے موسیقی